ٹھک ٹھکی باندھ کے میں بے نظار آئے کیا مقدر والی عورتیں سرکار دیکھ ملی تے بیٹھی ہوئیے حضور اتنا نواز رہے نے میرے دوستو تھوڑی دیر بعد سرکار نے تہائف دا بندل چایا عثمائی نو دیکھے دور تا کل بیدا کیتا ہے میرے دوستو لوگ حیران نے اے کون مقدر دی سکندرے جنو اتنی حضور نے عزت دیتے یہ تے جانن والے کہن لگے لوگو اے آم عورت نہیں آزے ہی ام و ہومن الرزا اے مصطفیٰ دی دودھ پلان والی اما حلی ماں جا رہیے آج دا پڑے آلے کھا بی ایڈ بچہ اے میڈ بچہ ہیڈ ماسٹر بچہ کرنل بچہ مانو سلامی دینو نہیں تیار میری ماں دے ہاتی ہے میری ماں سادہ ہے میری ماں بیچاری انپڑے او دی انپڑی والنا جا او دے دے ہاتی پن والنا جا اس گل وال جا آج عزت آن دیا جنا تاجانال خوبصورت بنیا اے سب کرم پہلے رب زلجلال دائے پھر تیرے ماں تے باپ دائے تیری خواہش ہے کہ میں باپ نو سلامی نہ دے ماں ماں نو سلام نہ کرا اعترام نہ کرا حضور دی خواہش ہے ماں باپ دا اعترام کرو سن کی کرنا چاہیدہ بولو آج اسی بہت سارے کام اپنی مرضی نہ کر دیں کسے نے بے کہا سیرتے ہو لمی جی لیٹ رکھی میں کہے خیرتے باقی والا نارو اتنی وضائی مجھے منت من نہیں ہوئی ایک ساڑے بزرگ آب دے سن لمی لیٹ اس طرح دن کے فرشتے والا آسانی نال اتنا پکے نہ گھما کے جاننا بھی سکتا اور کوئی قرآن بھی چیسے کرائے نہیں میرا موضوع نہیں میں اس میں نے چلنے کے لئے تو پھر تسی بڑی عمر دے آدمی کافی بیٹھو میں تقریب سمیٹھو نہ چاہنا میں گھر لے کر رہے ہیں کوئی والاں دے ڈیزائن مغربی لوگان بنوا رہے ہیں جیڑا یورپ دا ڈیزائن ہے میرے نوجوان دا ڈیزائن سن پتے نہیں ساڑے وال کیکن ہونے چاہیے سنت طریقے دے مطابق سر دے بال غالب مسلمانہ دی اکثری کتنوں پتے ہی نہیں سنت کی چلو عام لوگان تے چھوڑو مسجد اندر بے کے میں ارز کر رہے ہیں بہت سارے بہت سارے مولوی کہلان والے ہیں انہوں نہیں پتا کہ سنت طریقہ والاں رکھی یہ ساری دینداری عوام ہے تے عوام جاہل علم والے کہلان والے تک جاہل اسی ڈیزائن بنانے کوئی وال دا ڈیزائن بنا رہے ہے کوئی کوئی بنا رہے ہے یہ سارے ہیں خواہشن میرے بھائی اسے طرح آج لوگ ہسی خواہشن دے شکارہ اپنیاں خواہشنوں چھوڑ آمنہ دے لال دی خواہشتے عمل کر خدا دی قسمیں دو جہان اندر خدا دیاں مربانیاں مل جان گئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کامل ایمان دار نہیں ہوں گا جب تک میری خواہش تیری خواہش میرے دین دے تابے نہ ہو جاوے تیری ہزار کوئی دل دیگا لووے حضور دے دین دا مسئلہ آ جاوے تیری گردن کہ اے زین چھوڑنا چاہی دا میں چود رہی ہیں لہذا میں تے نہیں دین مننا میں نمبردارا میں سردارا میں بڑے رہا کوئی بڑے رہا نہیں اللہ دی بارگاہ سارے برابر اے ان کے نہیں جسوئے نماز پڑھنے ہوں دے ہو کوئی قومیت تے لہنہ بن دی ان کا اے واناں دی لہنہیں تھے اے گوناناں دی لہنہیں تھے اے راج پھوٹاں دی اے کٹھے نہیں ہوں دے میرے نبی نے سارے بوت توڑ دیتے قومہ دے بوت رنگہ دے بوت زبانہ دے بوت علاقہ دے بوت مصطفیٰ نے پاہش سب ختم فرمایا اللہ فضلہ لے عربین آلہ جمین والا لے احمارا لا اسوادہ کسے عربین و عربی تے کسے عربین و عجمی تے کوئی فضیلت نہیں کسے گورے نوں کالے تے کوئی فضیلت نہیں کسے خاندان والے نوں عام بندے تے کوئی فضیلت نہیں سب فضیلتان ختم نے اللہ بتقوی فضیلت والا ہوئے جیڑا زیادہ اللہ تو ڈرن والا ہے جیڑا جتنا اللہ تو ڈردہ اتنا اللہ دی بارگاچے سے بس اکو میں میں اگلے دن میں مسئلہ ایک جائی کیتا تو ایک پیر صاحب رنج ہو گئے میرے نالے بتیرے لوگ رنج راندے لیکن اسنا تے غرض نہیں کوئی رنج ہوندہ یا نہیں شاء اللہ اوہ سونا رنج نال میرے بہائی نہ خاندان دی بڑائی تے عزت اللہ دی قسم نہ صرف قریشی زادہ ہون جو عزتے نہ حاشمی زادہ نہ سید زادہ نہ پیر زادہ نہ صاحب زادہ میرے مصطفیٰ دائلہ نے اللہ بتقوی ابو لہب جدہ چہرہ ان سرخت بھکھدائے جوں اگدہ شولہ بھکھدائے اوہ ابو لہب جہنمیے کالے چہرے والا بلال جنہ دیاں ہوران دا نازے فر کس واسطے کے اے مصطفیٰ دا بنے گا آؤ اسی بھی حضور دے بنے گا حضور دے غلام میں چاہیے سرکار دا راستہ اپنائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ اپنائیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ صحابی نے انہیں دنائیں خورائم اصد ازدی خورائم اصد ازدی جوان لڑکا سرکار دے اچھا کار دے سونا چیرہ اٹھ دی جوانی ہوئے بندہ سونا ہوئے پھر حسن بہت زیادہ ہندہ حضرت خورائم اصد ازدی بڑے سونے نوجوان خوب رو نوجوان بھکھ دا چیرہ کالے شر سخت کالے بال سونا سرو قد غزالی اکھا انار دی ترہ رخصار دو گلان دا بڑا شعو کے ایک وال بڑے لمحے رکھے ہوئے ہیں تے دوجی ملی دھریق کے چل دیں گسیٹ کے جو ساڑے کو چودری گلی دی صفائی کر دیں دن اور کام کرن نہ کرن گلی دی صفائی دنوں پر دیں اسی بھی اسی آرے نہیں گا اسی بھی لوگ ان کر دیں ہاں صرف چودری نہیں چودری ویسے مراد وڈیرہ کوئی آدھیں میں بھی اگر یہ کر دوں تو میرا بھی عمل غلط میرے کریم آقا نے ایک محفل اندر فرمایا خورائم اصد ازدی بڑا اچھا بچہ ہے اچھا جوان ہے اے دو گلنہ اگر صحیح کر لائے اپنے بال میری سنت مطابق کر لائے اور اپنا طے بند ٹکھنیاں تو گٹیاں تو اچھا کر لائے اگر یہ دو کم کر لائے خورائم بڑا اچھا لڑکا ہے میرے بھائی کسے دسیا خورائم کیڑا مقدر والا ہے کہ آج تیرا نام مصطفیٰ کریم دی زبان تے آگے آئے سچا آشک کی نہ مچل گیا حضور میں نے یاد کی کی گلنے خیر نہ ذکر ہویا اے گلنے الاسابہ فی الصحابہ وغیرہ اسو درغابہ کتابا میں اندر آیا اسے جگہ تے خورائم اصدی ہے نوجوان آج میرا نوجوان بھی بہت ساری خواہشان دا شکار ہے لیکن اپنی جوانی بھی خواہشان بھی ویک خورائم اصد ازدی بھی ویک اڈا سونا بندہ ہوئے وال لمحے رکھے ہون دل کردہ کٹن سونی لمحے میلی دھری کے چلدہ ہوئے لیکن میرے بھائی یادوں پہنچے آکے میرے کریم دی خواہشے خدا دی قسم کتابا والے لکھ دینے اسے جگہ تے کنچی مانگا کے اپنے لمبے وال کٹ کے کندی لاؤ تک کر لینے کندی لاؤ تک رسول اللہ دی سنت مطابق کر لینے اور اپنا تہباند ٹرم کے گٹیاں تو اٹھے کر لیا کسے سنگی نے از راہے دل لگی کہا خوراہم توں آدھائیں انہ دونشیں دا من بڑا شوق فرمایا میں ہن بھی کہہ رہاں اے میرا شوق لیکن اس منہ میرا شوق اس منہ میرے آقا دا زاوک میرا شوق میرے آقا دے زاوک تے قربان میری خواہش میرے آقا دی خواہش تے قربان ہے کوئی میرے سامین وی جیڑا آکھ کہ میرے آقا دی خواہش ہے کہ مومن دے چہرے تے داڑی ہوئی چاہیے میں داڑی نہیں رکھی میں حضور دی خواہش پوری کرا آج تو حضور دی خواہش پوری کر دے ہو سکتا مسٹر بھی سونا تیری خواہش پوری کر دے ہے کوئی جیڑا مسلمان سوچیں نماز نال پیار میرے نبی کریم دا طریقہ ہے میں نماز تو ماروں بیگانا آج میں اپنی خواہش چھوڑ کے نبی پاک دی خواہش اپنا کے نمازی بن جامے کل اللہ دی قسم میں ہو سگدہ جتے مانتے باپ تین لالنہ نپان اتیام نا دا لالتن بخش والے انہ چیزہ انتوجہ فرماؤ اصل مقصود انہ ماف ناندہ اے کہ اپنے اندر تبدیلی کر کے جاؤ اپنے اندر ایک فکر لے کے جاؤ ٹھیک یہ بندہ داڑی نہیں رکھ دا انہو داڑی منن دی بری فکر ان دی او سمجھ دا داڑی بات گئی تے میں کوئی جا لگ دا ایمان نا دس کائنات اندر سرکار جیسا سونا کوئی ہے بولو کوئی ہے کوئی ہو سکدہ تے حضور دے حسن اندر داڑی آئی کی کوئی نہیں آج ساڑھی پھر کیوں نہیں اس وجہ تو کسی محبت دے دعوے رکھ دے دعوے تقاضے پورے نہ کر حیرت دی گل ایک سکھ دنیا دے کسے کونے تے ویکھ لے او دا جوڑا بھی ہوئے گا او دی داڑی بھی ہوئے گی او دی پگڑی بھی ہوئے گی ان کوئی یہ نہیں پتا میں یورپ دی انگلہ میں خود یورپ مختلف ملکانچ گیا امریکہ فرانس برطانیہ اور یورپ دیا شہران در بھی پگڑی بن کے داڑی رکھ کے دس رہا میں گروہ نانک نال پہ آ رہے تم حضور دی محبت دعوے داریں پر داڑی صاف کر دا پگڑی بنن تو شرمان دا نماز پرن تو شرمان دا دس تیرہ نبی پاک دینا عشق مزا کے یا کی اسی لوگاں بنایا خدا دی قسمیں میرے بھائی یہ فکر لے کہ جا اصلِ محبت ہے کہ حضور دی خواہش دا پاس کریں حضور دی ذاتِ پاک دا اعترام کریے دعا اللہ تو آلی محفل قبول کرے اور آخری پیغام تو آلی خدمت چلز کرنا چاننا کہ محبت دا تقاضی ہے اگر حضور نہ محبت تو حضور دے دین نال پیار کرو نمازی بنو ماں باب دے فرمان بردار بنو جوان باہیا بنو بزرگان دا اعترام کرن والے بنو بزرگ چھوٹے انہار شفقت کرن والے بنن اللہ دے گھار آباد کرو نیک سیرت بنو تو انویک کے کوئی بندہ آکھے اے سرکار دا غلام آرہے ہیں کیے ہے سرکار دا اور پہچانے جاندے نے حضور دے غلام اسی الحمدللہ یا رب چھو رہے ہیں لوگ دس دن حضور زیاء علمت رحمت اللہ علیہ جدو برطانیہ جاندے سن لوگ کھڑے ہو کے ویدے سن اللہ دا بندہ آرہے ہیں بندے نہ ایسا ہونا چاہیے ایسا کردار اپنا ہو ایسا اخلاق اپنا ہو تو اڑے اخلاق نویک کے لوگ متصر ہوں تو اڑے زندگی دے طریقے متصر بیک کے متصر ہوں آج ساری مسجدہ ویران نے اور دعویٰ ایک ایسی اللہ رسول دے عاشقہ مسلمانہ میرے بھائی کامل مومن نہیں کہلہ مانگی اللہ صلی اللہ کامل مومن بڑھائے ہے سردی توڑا اتنا بانا میں منگائی تاہی چادر اتاہ لین واسدے پر میں کہ ان ماری گلے انہ بزرگان دی اتاہ بھی کوئی نہیں سایا راڑکہ ہما یاراں بہشت انشاءاللہ سی راڑکہ جنت جانا سارے ہیں آگے آگے سرکار آنگے پچھے پچھے غلام ہونے لیکن غلام بنیئے تھے سہی اللہ تعالی سن توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّ اِلَّا الْبُلَابِ